السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو نبے اعتراضات تین چونتیس پینتیس اور چھتیس کے جوابات مرتد بنانے والی باتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر چونتیس مولانا سعید صاحب نے سابقہ تینوں عمرہ کے نہج کو تبدل لیا جو سراسر غلط ہے اور گمراہی ہے جواب دعوتی کام میں دو قسم کی باتیں ہیں حدود اور اصول حدود منسوس ہوتے ہیں جن میں تغیر اور تبدل کی کچھ گنجائش نہیں اصول میں تبدل اور تغیر وقت کی مناسبت کے حساب سے جائز اور مباہ ہے دین اور دعوت دین دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں دعوت دین یعنی دین کی دعوت اس میں ترکیب اضافی ہے اس میں دین اصل ہے اور دعوت اس کو قائم کرنے کا وسیلہ اور سبب اسی طرح علم دین دین کا علم دین اصل اور علم دین تک پہنچنے کا وسیلہ اور سبب ہے کارگزاری سن 1991 میں ہماری جماعت حضرت مولانا موسیٰ سامروتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ٹرینی ڈاڑ گئی مفتی شبیر رحمت اللہ علیہ کے مدرسے دار العلوم میں علماء کا جوڑ تھا دورانے بیان ہم سے کسی نے سوال کیا کہ سال کیوں لگا ہے ہم نے کہا کہ علم بننے کے لیے آٹھ سال لگے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے حالانکہ دین اصل ہے علم نہیں غیر اصل کے لیے آٹھ سال لگے تو دین جو اصل ہے اسے حاصل کرنے اس کی محنت کے سلیکے کو سیکھنے اور اس دین کے دعائی کو بننے کے لیے سال تو کوئی چیز نہیں اس کے لیے تو ساری زندگی بھی ناکافی الحمدللہ سب علماء نے سال سال کے ارادے کی ہیں اسی طرح نماز اصل ہے اس کی حیت تیہ شدہ ہے رکعت وقت نام سب تیہ شدہ ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی یہ بالکل ناجائز ہے لیکن نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانے کی کوئی ترتیب اور کوئی شکل شریعت میں متعین نہیں کی اتنا کہا کہ جماعت سے نماز پڑھو نماز اصل ہے اسے ادا کرنی لازمی ہے لیکن مسجد تک پہنچا کس طرح جائے بس کے ذریعے کار کے ذریعے پیدل چل کر یہ ساری شکلیں وسیلے اور سبب ہیں نماز دین ہے اصل ہے اس لئے اس کے شرائط فرائض واجبات متعین ہیں منصوص ہے اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں کیا جا سکتا البتہ مسجد تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں ان میں کوئی شرائط اور قید بند نہیں جیسے بھی ہو بس مسجد پہنچو اگر وہ کوئی یہ کہے کہ سواری بھی نماز کا حصہ ہے اور اس کی بھی خاص متعینہ شکل ہونی چاہیے تو یہ غیر درست بات ہوگی نماز کی شکل متعین ہے اس میں کمی بیشی ناجائز ہے لیکن نماز تک لے جانے والے اسباب نماز نہیں ہیں بلکہ نماز تک پہنچنے کا وسیلہ اور سبب ہے اور سبب کی کوئی متعین شکل نہیں ہوتی اسی طرح دعوت کے جتنے ذرائع مثلا تبلیغ و دعوت مداریس تصنیف وغیرہ ان تمام شعبوں کی شرعی کوئی شکل مقرر نہیں ہے اپنے اپنے وقت کے حساب سے اور تجربوں کی بنیاد پر اپنی اپنی محنت کا طریقے کار تیک کر لیا جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا آج سارے دینی ادارے اپنے اپنے تجربات پر ہی چل رہے ہیں کسی کے پر بھی کوئی متعینہ اور منصوص شکل اور احکام نہیں اور یہ بات وضاحت کے ساتھ ہر ادارہ جانتا ہے کہ تجربات دین کی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ دین میں رد و بدل نہیں ہوتا اس لئے سارے دینی اداروں میں وقت کی مناسبت سے ترتیب کار میں رد و بدل ہوتا ہوا آ رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا مدارس کا درس نظامی مدارس کا درس نظامی ہر دور میں تبدیل ہوا ہے چار سو سے زائد کتابیں بدلی گئی ہیں یہاں تک کہ درس نظامی میں ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جنہیں آج غیر مقلدین اور سلفیوں اور بریلمیوں کی کتابیں کہا جاتا ہے مثلاً مشارق الانوار علامہ قیدانی کی خلاصے قیدانی الاخوان السفا علم تخلیق الخلائق کی معلومات پر مبنی کتاب منطق اور فلسفہ اس طرح کی بیسیوں کتاب درس نظامی میں شامل تھی کچھ کتابیں تو مسلخ سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے درس نظامی سے نکال دی گئی مثلاً امام ابن حضم کی کتاب کہ ان میں سلفیت کا میلان زیادہ تھا اور اس طرح سے گلستان اور بوستان آج کے دور میں فارسی کا رواج نہیں کے برابر اس لئے ان کتابوں کو بھی درس نظامی میں اتنی پذیرائی نہیں ملی لیکن اب کہاں مولوی اور کہاں فارسی اگر اسی طرح تبلیغ کی ترتیب میں رد و بدل ہو گئی تو کونسا طفان آ گیا دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں تھوڑا سا رد و بدل ہونے پر جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان میں دو عیب ہے نمبر ایک پہلا عیب یہ ہے کہ یہ لوگ مسائل باب تبلیغ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جاہل مطلق ہے اس کا ثبت یہ ہے کہ جو چیز یعنی دعوت کام کی ترتیب غیر منصوص ہے اسے یہ نس کا درجہ دے رہے ہیں دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ عقیدتا شرک اور بدت میں مبتلا لوگ ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ مولی علیاس مولی عصف اور مولی انام صاحبان رحمہ اللہ کی ہستیوں کو نبی معصوم کی طرح مانتے ہیں جس طرح نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف پتر کی لکیر اور شریعت ہوتا ہے اسی طرح گزشتہ تینوں عمرہ کا قول اور فعل اور نہج بھی ان شرائی بدتیوں کے نزدیک قرآن اور حدیث کی طرح اہم اور غیر متبدلہ قانون اور اصول ہے اس میں رتی برابر کی تبدیلی ان بدتیوں کے یہاں تحریف قرآن اور تحریف حدیث کے مشابہ مانی جاتی ہے یہی وہ ظلم شرک ہے جس سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو منا کیا تھا یعنی کسی شخص کو اس کی اپنی حیثیت سے بڑاوہ دینا یہی تو شرک ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑاوہ دے کر خدا نہ بناو وہ صرف رسول ہے خدا نہیں ہے اسی طرح حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کو اور ان کی ترتیبے کار کو نصوص کا درجہ مت دو لیکن یہ گھوٹ ان پیر پرستوں کے حلق سے نیچے کیسے اترے گا ان پر تو شخصیت پرستی کا بھوت سوار رہتا ہے اصلی اکرام تو یہی ہے کہ انسان کو انسانی رہنے دو مولانا علیہ السلام مولی اسوف مولانا اینام مولی ساج یہ سب بشر ہیں انسان ہیں معصوم ہرگز نہیں ان کی بتلاہیوی باتیں اصول تو ضرور کہلائے گی لیکن حدود کا درجہ کبھی بھی نہیں لے سکتی اصول بدلنے ہی کے لیے ہوتے ہیں اور بدلتے ہی رہیں گے لیکن حدود یہ منسوس ہوتے ہیں انہیں بدلہ ہرگز نہیں جا سکتا تمبی کسی بھی درجہ کا بندہ ہو وہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا چاہے وہ حضرات صحابہ ہی کیوں نہ ہو ہمارے بڑے مولی علیہ صاحب ہوں کہ مولانا ساتھ صاحب بشر اور انسان سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہاں حیثیت کے قابل ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام اس کام کی سرپرستی کی وجہ سے ان کی حیثیت ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا یہ ہمارے امیر ہے ان کا حکم سر آنخوں پر اسی طرح دعوت و تبلیغ کا حال ہے کہ دعوت و تبلیغ کی عملی ترتیب میں بھی وقت کی مناسبت کے حساب سے گاہے گاہے رد و بدل ہوتے رہے گا اس لیے علماء عرب اور عجب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ترتیب مدارس اور ان کا طریقے کار اور اسی طرح ترتیب دعوت و تبلیغ اور اس کا طریقے کار ایک تجرباتی نظام ہے دین کا معاون ہے یہ طریقے کار اصل دین ہرگز نہیں مثلا مدارس کا نظام کہ پہلے سال یہ کتاب پڑھائی جائے دوسرے سال یہ یہ ترتیب تو قرآن اور حدیث سے منسوس نہیں اسی طرح دعوت و تبلیغ کی ترتیب کہ سہروزہ سال کا چھلہ عمر میں چار مینے یہ سب تجرباتی نظام ہیں جامعہ دار العلم دیوبن سہرنپور ندوت العلماء اظہر شریف جامعہ مدینہ المنورہ جامعہ ام القرآن وغیرہ مدارس میں بھی اسی طرح کا مقرر کردہ نصاب چلتا ہے اور یہ سب اپنے اپنے تجربات پر چل رہے ہیں اس ترتیب کار کو نہ سنت اور نہ ہی بدعات کہا جائے گا بدعات کی دو قسمیں ہیں فقہانِ بدعات کی دو قسم بتلائی ہیں بدعات لدین یعنی دین کی افادیت کے لئے کوئی نئی طریقہ ایجاد کرنا لدین دین کے لئے یہ دین سے باہر کی چیزیں ہیں مثلا کتب علمِ صرف نو منطق علومِ جدیدہ وغیرہ اور دوسری بدعات فی الدین یعنی ایجاد کردہ طریقے کو دین کا نام دے دینا یہ بھی دین ہے فی الدین یعنی دین میں داخل کرنا یہ حرام ہے اور یہ نظریہ حقیقی بدعات کہلاتا ہے مثلا ازان سے قبل درود و سلام پڑھنا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بلجہر وغیرہ کرنا وغیرہ وغیرہ احسن الفتاوہ تعلیم و تبلیغ والے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اگر اربابِ اقتدار تعلیم و تبلیغ یہ فتوہ دے کہ جو ان کے مقرر کردہ نساب کو نہ مانے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ گمرہ اور بدعقیدہ اور گنہگار ہیں تو پھر یہ حقیقی بدعات فی الدین شمار ہوگی اور اس طرح کی بدعات سے خود بھی بچنا اور امت مسلمہ کو بھی بچانا بہت ضروری ہے ایک چیز میں نمائی فرق تبلیغ و دعوت والے اپنی محنت کا معاوضہ نہیں مانگتے مدرسے والے سو فیصد ہی نہیں تو نوے فیصد ہی لوگ کام کی تنخواہ لیتے ہیں اس لئے تبلیغ والے اقرب ہے سیرت انبیاء اور سیرت صحابہ کی تبدیب سے اس بات کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جس طرح سے کہ آدمی چاند سورج کا انکار کرے تبلیغ والوں کا بغیر تنخواہ کے کام کرنا نسے قرآن اور سنت کے این موافق ہے یعنی اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرنا اور کسی سے کچھ نہ مانگنا مدرسے والوں کی تنخواہ کی موافقت نسے قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ان کے اس قصب معاش کی ہلت تعویلات کی مرہون منت ہے جو بالکل جائز ہے مسجدوار جماعت کی طرح مسجدوار مدرسہ افریقی ممالک میں تبلیغ کی طرح تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے مغدیش و سومالیہ میں سیکڑوں مساجد ہیں اور ہر مسجد میں مدرسہ اکثر مساجد میں دور بخاری شریف تک کی تعلیم ہوتی ہے طلبہ پرانے کپڑوں میں بخاری شریف کو لپیٹ کر لے آتے ہیں غربت کی وجہ سے یعنی ہزار مساجد ہزار دار العلوم ہے اللہ فللہ آج تو مسجدوار جماعت وجود میں آئی ہے آئندہ مسجدوار دار العلوم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح تبلیغ مفت ہے اس طرح تعلیم بھی مفت ہوگی انشاءاللہ اعتراض نمبر پینتیس تبلیغ والے جہاد والی آیتوں کو دعوت تبلیغ کے لیے بطور دلیل پڑتے ہیں جواب حضرت جی مولا عیسیٰ صاحب محمد اللہ علیہ کا مطاری دین کو جواب آتے ہیں علماء کرام کی جماعت جس میں مولانا علی میاں ندوی مولا منظور نومانی بھی شریک تھے سوال کیا کہ حضرت جہاد والے خروج کی آیات دعوت تبلیغی خروج کے لیے کیوں پڑتے ہو حضرت جی نے فرمایا دعوت اور جہاد یہ دونوں وضو اور تیمم کے معنی دھے دعوت وضو ہے اور جہاد تیمم گردے کو پانی سے دور کرنا وضو اور گردے کو گردے سے دور کرنا جہاد جب تک پانی میسر ہو تیمم کیسے جائز ہوگا اور جب پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کریں گے ساری دنیا والے تمہاری دعوت کو سننے بیتابے سن بھی رہے قبول بھی کر رہے تو تمہیں دعوتی کام میں آگے بڑھنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو الاللہ فرمایا یعنی میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ میں لوگوں کی جان مارتا ہوں اس لئے اصل تو دعوت ہوئی نہ کہ جہاد اصل وضو ہے تیمم اس کا بدل علماء اکرام مطمئن ہوئے ساری زندگی حضرت جی مولانا عصر رحمت اللہ علیہ کی باتیں دوراتے رہیں جو علماء اس طرح کے سوالات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے بڑھوں نے تو حضرت جی یسوف صاحب پر اور ان کی تملیق پر اعتراض نہیں کیا تو یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کیا انہیں اپنے بڑھوں کی تحقیق اور ان کے عمل پر اعتماد نہیں ہیں حضرت مختی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ملاحظہ ہو اعتراض نمبر 36 مولانا ساتھ صاحب کہہ دے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم پر عجرت لینا جائز نہیں ہے جواب یہ سوال ایک مستقل رسالہ چاہتا ہے مگر ہم اختصار کے ساتھ اس کا جواب بھی لکھ دیتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم پر عجرت وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو لَا تَأْخُذُو عَلَيْهِ عَجْرِ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تورات آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس تورات کیا عمومی تلاوت کا رواج نہیں تھا جس طرح قرآن مجید کا ہے اور نہ ہی اس کے جاننے والے کسرت سے جس طرح امت مسلمہ میں قرآن مجید کے جاننے والے کسرت سے موجود ہیں یہود صرف یہود میں صرف علماء ہی پڑھنے والے ہیں اور اسے یعنی تورات کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والے تھے عوام ہر حال میں اور ہر کام میں علماء یہود کی محتاج ہوتی تھی جو بھی یہودی ان علماء یہود سے کسی مذہبی بات کو پوچھنے جاتا تو ان میں کے اکثر علماء رشوت لے کر احکامات کو بدل کر اس سائل کی مرضی کے موافق فیصلے دیتے تھے علماء یہود میں دو عیب تھے ایک یہ کہ احکامات میں تحریف کرتے تھے دوسرا عیب یہ تھا کہ آیات کے بدلے میں قیمت لیا کرتے تھے وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے مذکرہ والا آیت میں یہی کہا گیا کہ ہماری نازل کردہ آیات کو تھوڑے سے منافع کے لئے مت بیچو یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے بے وقت ہے اور انقریب ختم ہونے والا ہے لیکن امت محمدیہ کی علماء اور قرار و حفاظ ان دونوں موزی بیماریوں سے یقلخت بری ہیں پاک ہیں الحمدللہ کہ معلمین قرآن اور قرآن اور حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث نہ تو آیات کو بیچتے ہیں اور نہ ہی تحریف کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں معلوم ہے گناہ کا کام ہے آیات کا بیچنا الہدہ بات ہے جس سے یہ امت محمدیہ یکسر پاک ہے الحمدللہ حضرت ابو حیرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے بھی علم سیکھا اللہ واسطے مگر تعلیم دینے لگا فانی دنیا کے حصول کے لیے تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی فَإِنْ كَانَ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ بِعَجْرِ قرآن سکھانے کی عجرت لینے کا بیان ترجمہ اگر معاوضہ اور تنخواہ مقرر کی گئی تو اس کا لینا درست اور ناجائز نہیں مگر اس معلم اور قاری کے اہل و عیال کے اخراجات بیت المال پورا کرے گا حدیث پاک میں ہیں اگر بیت المال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہو اور معلم تعلیم چھوڑ کر کسی اور کام کے ذریعے اپنے اخراجات پورا کر رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی عجرت مقرر نہیں کی گئی اور جب اس کی عجرت متعین ہی شمار نہیں ہوتی ہو تو اسے معاوضہ اور تنخواہ اور عجرت لینا جائز ہے امام مالک امام شافعی امام احمد اور جمہور کا یہی موقف ملائزہ ہو حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی سے ساپ کے ڈسنے کا واقعہ معروف ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن مجید پڑھ کر جو عجرت لی وہ بالکل حق ہے اور وہ قصہ بھی مشہور اور صحیح ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں فرمایا گیا کہ تم جو قرآن جاتے ہو وہی تمہاری بیوی کا مہر ہے بعد زوال مملکت اسلامی زمان قدیم میں دینی خدمت کرنے والوں کی ریاحائش ان کے اخراجات ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے خزانے سے پوری کی جاتی رہی اسلامی خلافت کے زوال کے بعد سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا مگر اس وقت کے علماء کرام نے بھوک پیاس برداشت کی مگر اپنی خدمات سے غافل نہیں ہوئے بوسنیا کے شہر سرائیوں میں ایک دینی درسگاہ دارالعلم غازی خسرو بیک کے نام سے موجود ہے کمیونسٹ نظام نے جب قبضہ کیا تو غازی خسرو بیک رحمت اللہ علیہ کے سر کو کرین سے پکڑ کر ان کے بدن کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال کر نکالا اور ان کے مجسمے کے دھانچے کو یعنی سر اور ہڈیاں میوزیوم میں محفوظ رکھا گیا انیس سو نبے میں بندہ جماعت لے کر گیا تھا جب اس شہید کے اس دھانچے نمات جست کو دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دھانچے پر رحمتوں کی جیسے بارش ہو رہی ہو الحمدللہ پورے بلقان میں دین کا علم اس مرد مجاہد کے دم سے زندہ رہا دوہزار دو کے سفر میں مقدونیا کے شہر تنو میں ایک پچھینوے برس کے قاری صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے مدرسے میں ہمارا پروگرام تھا فرمانے لگے شیخ لطف الرحمن صاحب بنگلہ دیشی کو جانتے ہو ہم نے کہا جی فرمائے سن پیسڑ میں ہم بیس ملکوں کے مشایخ کمیونیزم کے مظالم سے تھک کر اسلام چھوڑنے اور جان بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے اسی وقت شیخ لطف الرحمن صاحب کی جماعت آئی اور ہم کو جمع کرنے کی تاریخ مقرر کی سب مشایخ جمع ہوئے اور لطف الرحمن نے ایسی ایمان افروز تقریر کی کہ ہمارا ذہن بدل گیا اور ہم نے تیہ کیا کہ مر جائیں گے مگر دین نہیں چھوڑیں گے ہمارے ارادوں کی برکت سے بیس ملکوں کے عوام کا دین محفوظ ہو گیا اللہ مولانا لطف الرحمن صاحب نور اللہ مرکدہو کو ہمارے سارے بلقانی ممالک کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے دنیا میں علماء کرام پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے مگر اس طرح کی وحشیانہ موت کی مثال مشکل سے ملے گی جس طرح سے شیخ گازی خسرو بیک کی شہادت ہوئی بدلتے زمانے کے طور طریقے بعد میں لوگوں نے علماء کرام کے اخلاجات اپنے ذمہ لے لئے تھے مگر مدارس چھوٹے اور علاقے کے حساب سے ہوتے تھے پھر مدارس بڑھنے لگے اور دین کے سبی شعبوں پر کام ہونے لگا تو بازابتہ مدارس کی کمیٹیا بنی اور چندے اکھٹے کیے جانے لگے اور تنخواہ کا سسٹم وجود میں آیا مگر سارا معاملہ نیتوں کی درستگی پر ہے جو معلم قاری تراوی خود کو اس تنخواہ کا مستعق نہ سمجھے اسے اپنی کمائی اور قصب نہ سمجھے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے کہ میں اس کام پر متعین ہو اور کوئی دوسرا کام کرنا مشکل ہے اس لئے مجھ سے یہ مالی تعاون کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے تنخواہ اور تعاون کے لینے پر کوئی کلام نہیں درست ہے ہاں اگر تنخواہ پر دوسرے دنیا دار لوگوں کی طرح کا معاملہ ہو تو پھر یہ تعاون غیر شرعی ہونے کا خطرہ ہے یعنی صحیح مدرس قاری تراوی پیسے لیتے وقت اس کے نفس پر گرانی اور بوجھ محسوس کرے گا اور دنیا دار معلم اور قاری تراوی پیسے لیتے وقت خوش و خرم رہے گا اور ان پیسے کا خود کو مستحق گردانے گا ان دونوں میں یہی امتیازی چیز ہے قرآن مجید کی تعلیم پر عجرت صحیح بخاری میں سانپ کے ڈسنے پر آدمی پر قرآن پڑھنا اور اس پر عجرت لینے کا جواز ثابت ہے نیس فتاوہ للجنت الداعیما صفحہ نمبر نو ترجمہ سب سے بہتر اور حق معافضہ جو تم لیتے وہ کتاب اللہ کا معافضہ ہے اور ضرورت مند تو اس کا زیادہ مستحق ہے فقہاں نے کہا کہ اگر مولی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے اور ان کا کام نبیوں والا کام ہو جائے تو ان کو پانچ باتوں کا احتمام کرنا ہوگا نمبر ایک تنخواہ کی شرط نہ رکھے اور تنخواہ کے خاتل لمبی تگو دو نہ کرے اگر کوئی دے دے تو لے لے نہ دے تو وہ نظر انداز کرے البتہ اگر حرف تحجی سکھائے اور بچوں کی نگیداشت کے لیے تنخواہ تے کرے تو جائز ہے مسئلہ بچوں کی تعلیم پر عجرت اس لیے درست ہے کہ یہ تعلیم بلوغیت سے پہلے دی جا رہی ہے یہی بچے والگ ہو جائیں تو ان سے عجرت لینا درست نہیں ہوگا نمبر دو ہمیشہ باہضو رہے نمبر تین پڑھانے میں اس کا مقصد خیرخائی ہو اپنی ذمہ داری کو خوب شوق و ذوق سے ادا کرتا ہو نمبر چار بچوں میں جھگڑا ہو تو عدل کرے اور بچوں کو انصاف سے ان کا حق دلائے غریب بچوں کے مقابلے میں مالدار بچوں پر خصوصی توجہ نہ دے نمبر پانچ بچوں کی ایسی دردناک پٹائی نہ کرے کہ بات حد سے گزر جائے کہ قیامت کے دن اس سے اس پر حساب ہوگا فائدہ ہم نے صرف لفظ جمہور پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سارے مسالک چاروں مسالک کی کتب سے ان کی عبارتوں کو نقل بھی کیا ہم پھر بھی یہی عرض کریں گے کہ امیر محترم مولانا محمد سعید صاحب کی بات بابت تربیت سے متعلق ہوتی ہے مگر متشرین شروعات کو پسند کرے اسے باب الفتوہ میں شمار کرتے ہیں تاکہ فساد برپا ہو اور انہیں خوب مزا آئے مریض ڈاکٹر کی بات پھیلاتا ہے عام آدمی کی نہیں تو پھر آپ لوگ مفتیوں کی بات پھیلائیں غیر مفتی کی نہیں اور مولانا سعید صاحب مفتی نہیں ہیں وہ تو ایک دائی ہیں ایک شیخ ہے ایک مربی ہیں وہ تبلیغ والوں کی تربیت اور انہیں تقوی اور طہارت میں آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں منصفانہ دل و دماغ عطا فرمائے اور مومنانہ صفت سے متصف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین